آج ہم گھومنے آئے ہیں وش کا آٹھ ماجوبہ جسی تاج محل کے نام سے جانا جاتا ہے بہت تیر جو بھارت میں اشتے تھے بھارت کے آگرہ سہر میں اشتے تھے جو بگل میں درباجی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ مینہ وجہ لگتا تھا جو سرکار نے 20-25 سال پہلی ہی وند کر دیا ہم پر تھم گیٹ سے پرویس ہوئے ہیں اور یہ بگل پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ پسچمی گیٹ ہے اب بھی ہم جہاں پہنچ رہے ہیں بہت تاج محل کا سیس گیٹ ہے جہاں سے پرویس لیا جاتا ہے تاج محل کے لیے پھر کڑی محنت کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں تاج محل فاو کیا تاج محل ہے تاج محل سہہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاج کی یاد میں بنوایا تھا ہم نے سنا ہے کہ 1939 میں افرارم ہوا تھا بننا اور 1953 تک بنا تھا اس میں لگوائی سالیں لگ گئیں تیسے بننے کے لیے اور اس میں بہت سے مجدور کام کیا کرتے تھے اور 210 کاریگروں نے مل کر اسے کام پورا کیا ہے پہل میں لگنے والا پتھر 28 پرکار کا پتھر تھا جو کئی دیسوں سے منگایا گیا تھا لوگ سوچتے ہیں کہ پتھر کیسے منگایا ہوگا بے دیس سے پہلے تس ہجار ہاتھیوں کی ساہتہ سے اس پتھر کو منگایا گیا تھا تاج محل ایسی لکڑی پر رپا ہے جسے نمی کی ضرورت ہوتی نمی اور اسے وائن اور یمنا نہ دی دی ہم نے سنا ہے جن مجدوروں اور کاریگروں نے یہ ہے تاج محل کو بنایا تھا سہا جہاں نے ان کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے پر ایسا نہیں ہے اے تو صرف افوا ہے اے تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کاریگروں کا کیا ہوا تھا پر یہ جرور سنا ہے کہ انہوں نے سہا جہاں نے ان کاریگروں کو ان کی پوری جندگی کی مجدوری دی تھی کہ آپ ایسا کہیں نہیں بنا سکتے ہو اس ٹام پر لکھوا لیا تھا جو تاج محل کے آپ دونوں اور مجدیں دیکھ رہے ہیں یہ مجدیں ہمیں بیٹھ کر نماز کیا کرتے تھے کیونکہ پہلے سانڈ سسٹم نہیں ہوا کرتے تھے جو نماز مانچہ کرتے تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہو کے چلاتے تھے تو وہاں سے آواز گون دیتی تھی تو سب لوگ اپنی نواز پڑتے تھے تاج محل کو دیکھنی کی روز لگ بھاگ بائیس اچھا لوگ آتے ہیں روز دیکھ پا رہے ہیں تاج محل کے وہاں اور یمنا ندی نکلی ہے یمنا ندی تاج محل کے چار اور چار مینا بنی ہے جت کا جھکاو باہر کی اور ہے کیونکہ اگر طوفان کچھ بھی عابد آتی ہے تو وہاں باہر کی اور گریں کیونکہ آج محل پر کوئی چوٹ نہیں آنی چاہے چینل کو سکسپرائز جرور کریں گوگوگوگوگوobe